موسیقی کمال صاحب آپ کے فن سے جو میرا پہلا تعریف تھا وہ نسخہہ وفا سے ہوا اور یہ میں بات کر رہا ہوں خالباً اکتوبر سن دو ہزار کی مجھے خود بھی کتابوں سے کافی لگا ہوئے تو میں نے ان کا پورا مجموعہ لیا لیکن مجھے اس میں ایک پریشانی کا سامنا ہے وہ آپ ہی دور کر سکتے ہیں آنے سے پہلے میں نے وہ اپنی لیوریڈی میں جا کے وہ نکالا اور میں نے اس کے اندر جتنے بھی مجموعہ شامل ہے سب کو میں نے دیکھا کہ کہیں آپ کا نام کریڈٹ میں دکھائی دے مجھے دکھائی نہیں دیا اور مجھے اس کی بڑی مجھے رنج پہنچا کہ آپ اتنا بڑا نام ہے اتنا خوبصورت آپ نے کام کی ہے مگر وہاں پہ اس کو کریڈٹ نہیں دیا گیا تو یہ مہمہ کیا ہے یہ مہمہ جو ہے وہی ہماری کاروباری چکربازی اس کو آپ کہہ لیجے یہ جو نسخہ ہائے وفا کے اندر جو تصویریں ہیں اور جو فیض صاحب نے جو مجھے عزاز بخشا تو ان کی زندگی میں ہی یہ چھپ گیا تھا نسخہ ہائے وفا جس کی آپ بات کر رہے ہیں اور اس پہ بہت جلی میرا نام لکھا ہوا ہے تصاویر اسلم خمال ابتدائی ایڈیشن وہاں پہلے ایڈیشن میں لکھا ہوا ہے شاید دوسرے میں بھی ہو اس کے بعد چودری صاحب جو تھے وہ غالباً فیض صاحب تو انیس سو چھناسی میں فوت ہو گئے تو غالباً چودری صاحب جو تھے آہ وہ بھی میرا خیال میں نائنٹیز تک اب مجھے نہیں صحیح پتا لیکن ذہنی طور پر کہ وہ بھی فوت ہو گئے اب ان کے بچے جو ہیں انہوں نے ان کے کاروبار کو سمالا ہاں تو اس کے بعد جتنے پھر ایڈیشن آئے میں نے خود مجھے کئی ایڈیشن آنے کے بعد ایسی میں نے ایک دن دیکھا کہ میرا نام نہیں ہے ہاں تو یہ جو کاریباری لوگ ہوتے ہیں یہ چھوٹی 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 مطلب ہے اپنے لالچ کے پیچھے بڑے بڑے خمخہ پریشان کن مطلب واقعات کو جنم دیتے ہیں ہاں ہاں میں نے ان سے ان کے بیٹے سے اب ظاہر ہے ہمیں ان کے باپ کا بھی لحاظ ہے کہ ان کا باپ فلان تھا جس کے ذریعے ہماری فیض صاحب سے ملاقات ہوئی یہ ہوئی بہت سارا لحاظ تو میں نے کہا بھئی یہ میرا نام آپ نے نہیں اس میں رکھا ہاں ہو 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 جی ہو جی آنچہ جی چھوٹا ہے جاں گا نہیں ہی ہو جائے گا یعنی انہوں نے بہانہ لگا دیا ہاں لیکن وہ اب تک ہاں جو شروع میں تھی اس وقت انہوں نے اس کتاب کی قیمت دو سو تھی تو میری تصویروں کے ساتھ اس کو مصور ایڈیشن بنا کے اس کی قیمت تین سو رکھی اب وہ نو سو اس کی قیمت ہے تو اصل میں یہ ہے کہ وہ دس سال بعد جو اس کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ پھر آثر کے نام یا مصور کے نام وہ پھر ہو جاتے ہیں اس کو پھر پی کرنا پڑتا ہے تو وہ ممبودی سی وہ پیمنٹ مجھے کرنے سے مطلب ہے اس کو اس پر ڈاکہ ڈالنے یا اس کو جیسے کہتے ہیں کہ حضم کرنے کی صورت میں وہ میرا حالانکہ اب یہ جو فگر میں نے بنائی ہے انیس سو پینس سٹھ سے میں نے کتابوں کے ارسالوں کے اوپر میں نے نام لکھنا چھوڑ دیا ہوا ہے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں یہ اوٹھے چھوڑا جائے نال اہلے رہے ہیں اسی ہو وہ ہے یہ فگر یہ بتاتی ہے کہ اگر میری تصویر نہیں بتاتی میرا نام تو پھر اس کا فائدہ ہی کیا ہے میں نے کہا میں ان میں سے نہیں ہوں میں ایک رنگ مطلب یوسف کامران نے کشور نرید کے خامن نے ایک بار اسی طرح بہت شروع میں سیمٹی سیون کے قریب ہی میرا انٹرویو اسی طرح آپ کی طرح اور اس نے فکرہ بولا تھا کہ ایک رنگ ایک خط سے پہچانے جانے والا آرٹس ہے کہ میرا رنگ دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ رنگ اس کا لگا ہوا ہے یہ لائن اس کی لگی ہوئی ہے یہ فگر اس کی بنی ہوئی ہے تو وہ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ مجھے بہت تنگ کرے جو کہ میں نے اس کو دو تین بار میں نے کہہ دیا ہے تو میں اب وہ جاؤں کوٹ میں جاؤں بھئی وہ تو روز پیسے اسے کما رہا ہے میں جو کما رہا ہوں وہ میں اب کسی وکیل کو دوں اور میں کبھی اس کی طرف سے وہ جا کے روز ڈیٹیں ان کے سے پوچھ کر ڈیٹیں گلوا کے وہ آ جائے کرے میں ایک اور پریشانی میں پڑ جاؤں ہاں سو یہ میں اس حد تک اپنے آپ کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتا کبھی کبھی اس کو کہتا ہوں کہ یار یہ تو کیوں کر رہے لوگ اس طرح مطلب تیری تجھ سے بزن ہو رہے ہیں لیکن نہیں اس کو آ رہا تو یہ بات بالکل آپ نے جو وہ یہ معاملہ ہے کہ وہ میرے تھوڑے سے پیسے جو ہیں وہ دس سال بعد مجھے ادا کرنے سے وہ بچارہ چلیں اس پروگرام کے توسط سے جو ہے یہ جو اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے تخلیق کار کے ساتھ وہ سامنے آئی اور شاید کسی پہ اثر ہو جائے اور مجھے تو شاید جب مصنف کا یا آرٹسٹ کا حق مارا جائے گا تو پھر میرا خیال ہے شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے پھر یہ پتاب کی جو برکت ہے وہ اٹھتی جا رہی ہے اٹھتی جا رہی ہے اٹھتی جا رہی ہے ایک سوال میں کافی دیر سے سوچ رہا ہوں کہ جو ایک تخلیق کار ہے وہ کسی محرک باز جو بھی تخلیقی جو عمل ہوتا ہے وہ کسی محرک کا عموماً مرونے ہونا منات ہوتا ہے اگرنا تو وہ ایک میکانکی عمل بان جائے گا تو تخلیق کچھ تخلیقات ایسی ہوں گی جو ایک میکینیکل پوسیس کے ذریعے ہوتی ہو گی کچھ وہیں جو ایک داخلی جو درونی ایک کرویا واردات کا ذریعے کے ذریعے جو ہے سامنے آتی ہیں اس را آپ کے پیسٹ کے حوالے سے بتائیں کتر کے حوالے سے بتائیں آپ اس پورے عمد کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں یعنی انگلیش میں یوز کیا جاتے ہیں ایک لفظ میوز یعنی کہ جو ایک وہ ہاں میوز ہے میوز میوز ہاں صحیح کہاں سے انسپریشن ملتی ہے میں انسپریشن کا اصلا ہوں تو میں لفظ سوچتا رہا ہوں میرے ذنب میں نہیں کیا اور تحریک اس کو عام طور پر اس کا ترجمہ تحریک تحریک کی تحریک کی تحریک کیا جاتا ہے لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے وہ میوز جو ہے وہ زیادہ کمپیٹنٹ باتا کمپریہنسیو آپ چھے دھیاریوں سے زیادہ قریب جو آقا کلم جو ہے وہ آقا کلم جو ہے وہ آقا کلم کر جاتا ہوں جدا رہتے ہیں تو دوری عرصے میں آپ کہیں آپ کو یوں محسوس ہو جیسا رائٹرز کی اوپر آمطور پر وہ رائٹرز بڑاک آ رہتے ہیں کہیں آپ کو لگا کہ نہیں میرا فن اب روک گیا ہے مجھے بری چاہیے یا کلم کی روانی آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ ویسے ہی رواہ ہیں اس میں امانداری کی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو محسوس نہیں کیا کہ مجھے کچھ سوج نہیں رہا یا میرے اندر نئے سے نئے کی تانگ یا طلب ختم ہو گئی ہے نہیں میں ہر لمحے ایک تخلیقی واردات ہم اس کو تجربہ کہہ لیں ایکسپیرینس کہہ لیں اور وہ مجھے حاصل بھی ہو جاتا ہے آپ دیکھئے اس مصوری کے مصوری اگر میں شعبے اپنے گنوا ہوں تو یہ مصوری اس میں رسالے کتابوں کے سرورک جو ابھی میں نے آپ کو بتایا آپ کو اگر یہ میں بتا دوں کہ میں نے تقریباً کتنے بنائے ہیں تو آپ کو یہ دنیا میں ریکارڈ ہے یہ شخص کا بنا ہوا دو ہزار تک میں بیس ہزار سے زیادہ سرورک بنا چکا تھا قریباً انیس برس پہلے یہ ہاں اب تک بیس ہزار سے زیادہ اور پیکاسو جب فوت ہوئے سیمنٹیز میں تو ٹائمز رسالے نے ان کیا ایک بیوگرافیکل سکیچ ان کا ایک شائع کیا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ پیکاسو اپیرڈ بیٹوین ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھوزنڈ بکس ٹائٹل خوار اس میں یہ لکھا ہوگا تھا کہ وہ بیس سے پچیس ہزار کتابوں پہ یعنی اس کی پاپولیریٹی کا ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ اس کا آرٹ جو ہے وہ اتنے ہزار کتابوں کے اوپر اس کے ٹائٹل کے طور پر آیا ہے تو اس سے میں نے پھر اپنے آپ کو اسیس کیا کہ پیکاسو کا جو آرٹ کتابوں کے اوپر آیا ہے وہ پیکاسو نے کتابوں کے ٹائٹل کے طور پر وہ کریئٹ نہیں کیا تھا وہ آپ کو ایسے ہی لگی کہ میری کتاب کے لیے اچھی ہے آپ نے وہ چھاپ دی آپ کو لگی آپ نے وہ چھاپ دی اور اس طرح وہ پچیس بیس سے پچیس ہزار کتابوں پہ اس کا آرٹ ہے اس نے ان کتابوں کے لیے وہ تصویر نہیں بنائی لوگوں نے اس تصویر کو اپنی کتاب کے ٹائٹل کے طور پر پسند کر لیا یہ ہے بات ویئر ایس بیس ہزار سے زیادہ سن دو ہزار میں مجھے بیس ہزار سے زیادہ مصنفین یا ناشروں نے مجھے کمیشن کیا ہے کہ یہ بناو ہمارے لیے تو یہ ورڈ ریکارڈ ہے اور اب بیس سال اوپر پھر ہونے کو آرہے ہیں گو اب اس میں وہ جسے کہتے ہیں کہ اتنی رفتار نہیں رہی یہ جو لیپ ٹاپ پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ڈیزائنر وائنر اب وہ پرنٹنگ اتنی خوبصورت آگئی ہے کاغذ کی اقسام اتنی عالی سے عالی آگئی ہیں اس کے اندر خود ایمیجز آپ کو اتنے مل مل جاتے ہیں لوگ بنا بنو کے ٹائٹل چل نال لے کے تو وہ یہ یہ لیکن یہ ہے کہ اب بھی اب بھی سب سے زیادہ مہین بناتا ہوں یہ اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو گینیس بک کو ورڈ ریکارڈ کے لیے حکومت پاکستان نے کوئی اقدام اٹھانے کے کوشش تو کی جی وہ کہاں تک بات پہنچے اردو سائنس بورڈ نے اسی مطلبے جو میں نے آپ کو بتایا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ورڈ ریکارڈ لگتا ہے اس کو گینیس بوک آف ریکارڈ میں لایا جائے اب پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ یہ ادار فنون لطیفہ کے جو اتھاریٹی کی حیثیت کسی جگہ رکھتے ہیں وہ چھوٹی قوموں کو چھوٹے طور پر ہی وہ ڈیل کرتے ہیں آئی نہ سمجھ آج تک آپ کے کسی نوولسٹ کو نوبل پرائز کیوں نہیں ملا آپ کے کسی مصور کو آئی تک نوبل پرائز کیوں نہیں ملا اور چھوڑیں آپ کے کسی کھلاڑی کو وہ تو ملائلہ جو ہے وہ تو چھوٹ ٹھیک ہے مطلب ڈاکٹر سلام بھی ٹھیک ہے آپ نے حاکی کے اتنے کھلاڑی زبردست کرکٹ کے ایسا پورا خاندان حنیف محمد خاندان پورا چھے کھلاڑی ٹیسٹ مطلب ہے لیکن آپ کرکٹ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں جو ان کا نام ویسے ہی ہوگا کہیں حنیف حمد لکھا ہوگا کہیں دٹھ سال تو اس میں ہمارا جو یہ کام ہوتا ہے مثل انہوں نے ہاں اسی اکیڈمی نے بھی یہ مجھے گونیز بوک آف ارکارڈ کے لیے یہ کام جو میں نے کیا ہے یہ ہمارے جو اس منظر پر ہے اس میں ساڑے پانچ سو عدیبوں شاعروں کے یہ سکیچز ہیں اور افتحار عارف صاحب نے لکھا تھا کہ اتنے سکیچز دنیا میں کسی ایک چھت کے نیچے نہیں ہے انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے فلا میوزی میں دیکھا فلا بھی دیکھا فلا بھی دیکھا فلا بھی نہیں دیکھا لہذا اسے اس کے ریکارڈ میں لایا جائے جوا بھی نہیں دی لیکن میرے پاس تو ایک طرح کا عزاز تو ہے نا کہ آئی ہے بن مطلبِ نامی نیٹر وہ کہتے ہیں نا ستائش کی تمنہ نسلے کی جب تک تخلیقی صلاحیت جو انسان کو اندرونی پلیجر رکھ دیتی ہے اگر حال ہے وہ کسی بھی ایوارڈ سے کہیں بڑھ کر ہے بلکل اب وہ جو ایک سیکنڈ سارے جو وہ میری جو مارڈن خطاتی ہے اس کی ڈھائی سو میری پینٹنگز فارن آفس نے خرید کر پوری دنیا میں ہماری جتنی امبیسیز ہیں دو دو تین تین تصویریں ان میں لگوی ہیں میرے یہ اتنا بڑا اور وہ لگائیں کیے کہ اس لیے ہیں to give our ambassadors our پاکستانی color آپ مصوری کرتے ہیں خطاتی کرتے ہیں مگر ساتھ ساتھ آپ کو جو ایک جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ہی کام بندہ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک saturation point آئی جاتا ہے تو میری سمجھ کے مطابق چونکہ آپ شائری بھی کر رہے ہیں نصر نگاری بھی column نویسی بھی سفرنامی بھی آپ نے لیکھے تو پھر وہ جو ایک ذہن کہیں اگر تھوڑا سا تھکن کا شکار ہو سکتا ہے جکسانیت سے تو وہ اس کو نئے نئے منظر مل جاتی ہیں سوچنے کے لیے صحیح بات اور یہ تمام پھر آپ کی جو یہ جنمیدانوں میں آپ تخلیقی جور دکھا رہے ہیں وہ پھر ایک دوسرے کو کڑی میں بھی جور دیتے ہیں اور مضبوطی بھی آپ کے فن کو عطا کرتے ہیں صحیح اب تک کتنی کتابیں اشاہ ہو چکی ہیں جی میری کوئی اس وقت آپ سمجھیں کہ جو بالکل آ چکی ہیں وہ تو دیس ہیں لیکن دو کتابیں اس وقت بالکل ان کی بائنڈنگ ہو رہے ہیں ایک جو خطاتی پہ جو وہ جو میں خطاتی آپ کو بتایا کہ میری اتنی پینٹنگز بار خطاتی کی وہ ساری بہت بڑے سائز پہ وہ بالکل بائنڈنگ کے مرحلے میں ہے اسی طرح یہ خطاتی ایک تارف کے نام سے خطاتی کی میری تاریخ ہے جس میں 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 مارڈن کو زیادہ ڈسکس کیا ہے وہ اردو سائنس بورڈ جو ہے وہ بھی تقریباً وہ جلد سازی کے مرحلے میں وہ بھی ہے تو اس طرح بارہ کتابیں میرے ہو جائیں ان کتابوں میں آپ کے غالباً تین عدد سفر نامے ہیں تین سفر نامے ہیں لاہور سے چین تک اسلم کمال آسلو میں اور گم شدہ جو آپ کا غالبین سفر نامے لندن ہے لندن ہے یہ تین سفر نامے ہیں اس میں پھر خطاتی ایک تارف اور جو میں نے ابھی گرد پوش کی آپ کو کہانی سنائی گرد پوش پہ بھی کتاب میں نے لکھی ہے ایک تو گرد پوش بنایا ہے وہ جو آپ کو بتایا ہے کہ ایک میں زیادہ بنائے ہیں تو اس پہ بھی میں نے کتاب لکھی ہے جو اردو سائنس بورڈ میں شائع کی ہے تو خطاتی گرد پوش پھر ایک سیتارہ انتیاز یہ ایک کہانی میں نے طرح کی آپ سمجھ لیں وہ بھی ایک کتاب ہے پھر اس میں جو میں کالم لکھتا رہا ہوں امروز میں امروز اخبار جو اب نہیں رہا اس میں میں ایک صفحہ لکھتا تھا ان کے سنڈے میکزین جو ہوتا ہے اخباروں کا ایک صفحہ میں لکھتا تھا تو وہ اس کو کلم مو کلم کے نام سے وہ میرے کالم جو ہیں وہ اس میں ہیں پھر میں نے کچھ نبائے وقت میں کچھ اور جگہ پہ اور یہ یہاں اسلام آباد حرمت ایک رسالہ ہوتا تھا اس میں وہ آوازہ کے نام سے ایک اور کالم ہے وہ بھی میری یہ کتاب وہ بھی تقریباً انڈر پرنٹنگ ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ ہیں اب اس کے ساتھ کلیات اقبال ہے کلیات اقبال اقبال کی پویٹری پہ میری کلیکشن پھر اقبال کی پویٹری پہ دوسری کلیکشن قصب کمال وہ بھی ہے کسب کمال نقش کمال ہے یا کسب کمال نہیں جو اقبال کی پویٹری ہے اس کا نام ہے کلام اقبال نقش کمال ٹھیک جی پھر ایک اور ہے جو یہ تو اردو اس نے نیشنل بک فانڈیشن نے چھاپی ہوئے اسی طرح اقبال ہی کی پینٹنگ پہ ان کے کلیات اردو کے ساتھ یہ مقبول اکیڈمی ادارے نے ایک میری کتاب شاپی ہے قصب کمال اس میں بھی اسی طرح کی میری پینٹنگز ہیں ٹھیک ہے جی اچھا باغ بدر شہر بدر بھی ہے ہاں نہیں وہ نہیں عدیبوں شاعروں کے کیری کےچر اب یہ دیکھئے یہ میری ایک اور میری سمتہ میرے فن کی کہ میں نے کیری کےچر بھی بنایا ہے اور وہ اس کے اندر کوئی ستر کیری کےچر ہیں شفیق و رمان سے لے کر اپنے مشتاق امن یوسفی تک اور پھر جو انہوں نے وہ میرا کیری کےچر اپنا دیکھا یہ ماہ نو میں چھپتے تھے پہلے تو وہ کوئی دیکھ کے تو آگے کسی نے کوئی توصیفی خط لکھ دیا تنقیدی خط لکھ دیا تنقیدی خط یعنی کسی کو اگر پسند نہیں آیا اس کا سکچ تو اس نے جو خط لکھ دیا یعنی تک ساکی فاروقی نے مجھے باقیدہ گالی دی ہوئی ہے خط میں لیکن ہم نے اس کی گالی کے ساتھ ہی اس کا خط بھی چھپ دیا ہوا ہے یہ عدیبوں شاعروں کے کیری کےچر کے نام سے آلبم ہے مگر بھی پاکستان اردو اکیڈمی نے اس کو شائع کیا ہوا ہے کبھی کارٹون بنانے کا سوچا آپ نے کارٹون اس طرح سے نہیں بنایا لیکن یہ کارٹون ہی کی ایک زیادہ محذب شکل ہے اس کی کتنی نمائشیں آپ کی اب تک ہو چکیئے نمائشیں میری جو ہیں وہ غالباً چالیس نمائشیں جو ہیں وہ تو ملک سے باہر ہیں مختلف شہروں میں اور تقریباً اتنی ہی ملک کے اندر لاہور کراچی لاہور کراچی اسلام آباد یہ وہ اتنی کسی نے نمائشیں نہیں کی وہ یہ جو اس میں میرا ہے لیکن اس میں کئی پھر وہ گروپ شوز میں بھی ہم حصہ لے لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں لگائیں تو یہ ہے جناب نمائشوں کا یہ سلسلہ ہے تخلیقی حوالے سے کبھی کوئی خاص مقام جس طرح اپنے کمرے میں اب زیادہ آپ تخلیقی طور پر فرٹیلیٹی انسان کی بعض وقت ہوتی ہیں خاص مقام ہو یا خاص انوائرمنٹ ہو یا سکوت ہو یا آدھی رات کو کوئی اس طریقے کا آپ محسوس کرتے ہیں یا دن کا کوئی بھی وقت اور کوئی بھی مقام ہو جائے اور آپ کئی بار ہوتا ہے میں اپنے سٹوڈیو میں ہوتا ہوں تو ظاہر ہے گھر میں خاموشی سو ہو گئے سارے نہ بھی سوئیں ہم اپنے سٹوڈیو میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دنیا اور ہوتی ہے تو اس میں سے کئی بار مثلا ایک بار یہ ہے کہ میں یہ جو اللامہ اقبال میوزیم ہے لاہور اقبال روڈ پہ میں اس کا ایڈوائزر تھا تو مجھے وہاں کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا وہ ارکیالوجی ڈیپارٹمنٹ کے پاس تھا وہ تو ہمارے ہاں یہ ہی ہے کہ نہ خود کام کرو نہ کسی دفتر میں تو ایسے لگایا جیسے مجھے اونگ آگئی ہے تو وہ اس دیوار میں دروازہ دروازہ کھلتا ہے تو علامہ صاحب اندر آتے ہیں اور وہ چلتے چلتے وہ میری طرف بڑے آہستہ آہ رہے ہیں اب وہ قریب آئے ہیں تو میں اٹھنے لگاؤں تعظیم میں انہوں نے میرے اس کانے پہ ہاتھ رکھا ہے اور جو ان کا دباؤ ہے اس سے میں یہ سمجھاؤں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے رہو تو میں لیٹھ رہا ہوں انہوں نے اپنی زبان سے اپنی ایک غزل کا شیر پڑا ہے جو یہ ہے کہ اگرچہ اقل فسون پیشہ لشکر انگیخت کہ یہ جو عقل جو جادو اثر ہے یہ تمہارے سامنے ایک لشکر لا کے کھڑا کر دے تو دل گرفتا نباشی کہ عشق تنہا نہیں تو اپنا دل اپنا حوصلہ نہ ہار نہ کہ عشق جو ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا اس کے ساتھ بڑی قوت ہے سو یہ سنا کے وہ جو چلے گئے اور بھی ان کے ساتھ علامہ کے کتنی واقعات ہیں کہ انہیں میری تصویر کی تصہی کی بہت سارے ہیں اسی اسی طرح ایک دن میرے اپنے سٹوڈیو میں میں وہ لگا ہوا ہوں فیض صاحب کا وہ جو ہے اب کہاں جاؤگے ان کی ایک نظم ہے اب کہاں جاؤگے تو میں اس میں کچھ لگا ہوا ہوں خیال بنانے میں تو میں نے دیکھا کہ وہ میری کھڑکی میں فیض صاحب کھڑے میں نے ان کی طرف دیکھا ہے تو فیض صاحب کہتے کہ اور کچھ دیر میں لٹ جائے گا ہر بام پہ چاند اکس کھو جائیں گے آئین بکھر جائیں گے عرش کے دیدائے نم ناک سے باری باری سب ستارے سر خاشاک برس جائیں گے آس کے مارے تھکے ہارے شبستانوں میں اپنی تنہائی بچھائے گا سمیٹے گا کوئی آس کے مارے تھکے ہارے یہ فیصہ پڑھ رہے ہیں آس کے مارے تھکے ہارے شبستانوں میں اپنی تنہائی بچھائے گا سمیٹے گا کوئی اس گھڑی اپنے سوا یاد نہ آئے گا کوئی اس گھڑی اپنے سوا یاد نہ آئے گا کوئی یہ پوری نظم ہے لیکن انہیں اتنا پڑا ہے اور وہ یہی نظم جو تھی اسی کو میں کر رہا تھا جس انداز سے پڑھ گئے فیض صاحب جس طرح میں نے پڑھا اس طرح نہیں پڑھتے تھے جس طرح میں نے پڑھا یہی پڑھنے کا بہترین انداز کوئی اور نہیں پڑھتا کوئی بتایا کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں کوئی شیر پڑھے فیض صاحب اس طرح شیر پڑھتے جیسے ان پہ کوئی افتاد آ پڑی ہے نہایت مطلب غیر دلچسپی سے وہ اپنے شیر پڑھتے تھے جیسے کسی کے شیر پڑھ کے آدمی بیڑا کر نہیں کر تو وہ فیض صاحب لیکن انہوں نے اس وقت جیسے میں پڑھ رہا ہوں انہوں نے پڑھا تو مجھ پہ اور معنی ان کے خلے تو یہ باتیں ہوتی ہیں بھر ساتھ پھر شاہد تو